موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کی انمول کھانے میں خوش آمدی دنیا میں حسین شہر صرف اور صرف میری اور آپ کی پیاری ماں ہے کوئی شک نہیں اس میں میں عجاب سے رائس بنانے کا طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں بریانی بنانے جا رہی ہوں سپائسی بمبئی بنانے کا طریقہ عجاب سے شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی سپائسی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا بھی آپ یہاں پر جب بھی میں رائس بناتی ہوں تو میں کھلے برطن استعمال کرتی ہوں اور یہاں پر میں نے ایک کپ اویل کا استعمال کیا ہے اور تقریباً چار سے پانچ حدر پیاز لیے ہیں کیونکہ ان کو میں نے گولڈن براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن دیکھیں الحمدللہ سے ہو چکے ہیں تھوڑے سے پیاز نکال کے میں رکھ لوں گی جو گانش میں استعمال ہوں گے بہت زبردست قسم کی بریانی بننے والی ہے آپ ضرور فولو کیجئے گا میری اس ریسپی کو تقریباً ایک سے دو چمچ جہاں میں نے پانی کا استعمال کیا ہے بہت سپائسی سپائسی بن رہی ہے آج کی بریانی چکن کو دھو کر میں نے پہلے سے خوش کر لیا تھا اور اس کو ایک اوبال آنے تک میں نے اس کو پکا تھوڑا سا پکا لیا تھا اور اس میں تھوڑا سا زردہ رنگ شامل کیا تھا دیکھیں اب اس کی رنگت پیلی پیلی سی آ رہی ہے ایک کلو تقریباً چکن تھا یہ اسے اچھی طرح سے بھونوں گی اور بھونتے سات اس میں میں اس کے مثالے شامل کر دوں گی ایک چمچ نمک ادرکلس سن پیسٹ ایک چمچ دارچینی کا ایک ٹکڑا ہے سبز لچی ہیں تین سے چار دانے کلونجی زیرا پاودر ایک چمچ کالی مرچ سابت اقریباً دس سے بیس دانے آپ استعمال کر سکتے ہیں موٹیل الچی جو ہے وہ آپ نے تین عدد استعمال کرنی ہے حلدی آدھی چمچ جائفل جاویتری کا پوٹر تقریباً آپ نے ایک چمچ استعمال کرنا ہے اور ٹماٹر تقریباً یہاں پر میں آدھا کلو استعمال کر رہی ہوں جو میرے چینل پر نئے ہیں مجھے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ ضرور بتائیے گا یہاں پر میں نے بریانی مسالہ تقریباً ایک سے دو چمچ شامل کیا ہے بریانی مسالہ بنانے کی ریسپی بھی آپ سے بہت جلد شیئر کروں گی میں یہاں پر دہی میں نے دو سو پچاس گرام استعمال کیا ہے ہاری مرچ کٹنگ کر کے میں نے وہ شامل کیا یہاں پر دو سے تین ادت مسالے کو جتنا اچھی طرح سے آپ بھولیں گے آپ کی بریانی اتبی ہی زبردست بہیں گی اور بہت سپائسی سپائسی بدیں گی وہ میں آگے چل کر بتاؤں گی کہ سپائسی سپائسی بریانی کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو میری ریسپی اینڈ تک دیکھنی پڑے گی لیکن ماشاءاللہ سے کتنا زبردست میرا بریانی مسالہ ریڈی ہو رہا ہے دوسرے بڑے برطن میں میں نے پانی شامل کر لیا ہے کیونکہ چاول میرے ایک کلو ہے اور پانی تقریباً ڈیڑھ کلو استعمال کروں گی اس میں ایک کڑی پتہ اور تین سے چار عدد لانگ شامل کی ہیں میں نے اور نمک ابھی فی الحال میں دو چمچ استعمال کروں گی اور اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں اور شامل کر لوں گی یہاں پر دیکھیں ماشرہ سے پانی کو بالانے شروع ہو چکے ہیں چاول اس میں شامل کر دوں گی میں کوئی سے بھی چاول لے لیں لیکن ہر چاول کو استعمال کرنے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھے کا سے مکس کر دیجئے کڑی پتہ جو تھا وہ یہاں میں نے نکال لیا ہے چاولوں میں جب ایک کنی رہ جائے گی تو میں فریم آف کر دوں گی یہاں چاول میرے ریڈی تھے اب میں ان کو دم کے لگاؤں گی تیہ لگا رہی ہوں سب سے پہلے رائس کی تیہ لگاؤں گی میں اس کے اوپر پھر میں چکن جو مسالہ میں نے ریڈی کیا ہے بریانی کے لیے اس کی تیہ لگاؤں گی اور سارا چکن مسالہ جو بھی تھا وہ میں پہلی ہی تیہ میں شامل کر دوں گی اس کے اوپر پھر میں چاولوں کی تیہ لگاؤں گی اور اس کے اوپر میں نے آدھا کلو آلو لیے تھے جن کو عبال کے زردہ رنگ شامل کر کے وہ بھی میں نے رکھ لیے تھے یہاں تیہ اس کی لگا دی اس کے اوپر پھر میں رائس کی تیہ لگائی ہے ساتھ ہی دیکھیں گانش میں میں نے دھنیا پودینہ ہری میج اچار لیمبو اور میں نے زردہ رنگ کو تھوڑے سے دھوڑ میں شامل کر دیا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے فرائیڈ آنین میں نے شامل کر دیا ہے اس میں یہاں دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء سے الحمدللہ سے میرا دم رائس کا ریڈی ہے اور اس سے مزید سپائسی بنانے کے لیے جو میں نے آپ سے کہا تھا اس میں میں نے اوپر جب دم دیا ہے تو اس میں میں نے چاٹ مسالہ اور کالی مرچ پاودر وہ شامل کیا تھا جس سے آپ کی بریانی بہت زبردست سپائسی قسم کی تیار ہوگی ہے اب دیکھیں یہاں پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے میرے رائس بالکل ریڈی ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوں